سوریش چندری یادف آرسٹ ہو گئے ہیں چکبندی بھرتی میں گھوٹا لے کا اور اسی پر ادھک جانکاری کے لئے بیورو چیف ویرین سنگھ ہم ایسا جو چکے ویرین جی یہ بڑی خبر اپر چکبندی آیوکتہ سوریش چندری یادف گرفتاری ہو چکی ہے دیکھئے یہ سرکاری بھی بھاگ میں پرموشن کے نام پر بہت بڑا گھوٹالا کیا گیا ہے چکبندی بھی بھاگ میں اور اس میں چکبندی آیوکتہ آئیے سبسر ساردہ سنگھ اور اپر چکبندی آیوکتہ سوریش یادو اور یہ سارے لوگ نیلمبیت ہیں اور سوریش چند یادو کو حیرت گھن پولیس نے ابھی گرفتار کر لیا ہے اور ان کے اوپر کروڑوں روپائے کے گھوس لے کر لوگوں کو پرموشن دینے کا ماملہ ہے جن کو ٹائپنگ تک نہیں آتی ان کو اسٹینو گرافار اور بابو کے پت پر پرموٹ کیا گیا ہے اس کی مکہ منتری کے نردیس پر اے پی سی نے جان کی تھی اور اے پی سی کی جان ریپورٹ میں یہ عدکاری دوسی پائے گئے تھے سوریش چند یادو چکبندی میں رہتے ہوئے آکود سمپتی بنائی ہے اس نے اور سارے گریبوں کی جمینے حرپی ہیں لکنو میں کئی ساری آوائد سمپتیوں کا یہ مالک ہے اپنے وستداروں کے نام پر بھی اس نے سمپتیاں کھرید رکھی ہیں تو فیلال یہ ایک بہت بڑا کلپرکٹ کہا جائے اور گھوٹالے باج اور آئی سے ادھیک سمپتی کا ماملہ بنتا ہے میں چاہوں گے وستار سے درشکوں کو آب بتائے کتنا پرانا یہ ماملہ ہے کب کا یہ پورا مسئلہ ہے دیکھیں جب یہ لوگ سب ویڈھان سبا کے چنا ہوئے تھے دو اجار سترہ میں اس کے بعد چکبندی بیباگ میں چفرانسی سے بابو پر پرموشن کے لیے فائل چلی اور اس میں بیباگی اثر پر پر پرموشن ہونا تھا تو اس میں پیسے لے کر پرموشن کیے گئے اور یہ سکایت ہوئی کہ آپ آتر لوگوں کو پرموشن دے دیا گیا جن کو ٹائپ نہیں آتی ان کو بھی پرموشن دیا گیا اور وہ ٹائپ ہی اس کے پت پر ہیں چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ورین جی تمام جانکاریوں کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے موسیقی